اسلام علیکم آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے رمضان بہت بہت مبارک ہو تو ابھی ریسنلی رمضان میں واشتاک پہ میں نے گروپ پر انکی ہوئے ہیں تو ترہا ترہا کے میسیجز آ رہے ہیں تو ابھی مجھے کافی دنوں سے میسیج جا رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں اس پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے تو ابھی ریسنلی مجھے ایک میسیج رسیب ہوا ہے اس میں لکھا ہوئے خاص ضروری اعلان میں دیکھیں اچھا یہ میسیج آپ کو میں پر کے سنا دیتا ہوں مدینہ شریف کے شیخ احمد نے یہ وسیعت نامہ بیجا ہے پاکستانیوں کو اس میں لکھا ہے کہ جمعہ کی رات میں مدینہ مبارک میں قرآن شریف پر رہا تھا مجھے نید آگئی کیا دیکھتا ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس ہفتے میں ساٹھ ہزار آدمی مرے ہیں جس میں کوئی ایمان تار نہ تھا بہت برا وقت آگیا ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی شوہر کی خدمت نہیں کرتی اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے مالدانوں کا خیال نہیں رکھتے حج کو نہیں جاتے خیدات نہیں کرتے شیخ احمد تم دنیا کو سمجھاؤ کہ نیکی کریں کیا مد نزدیک ہے اس ستارہ آسمان پر نکلے گا وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہاں تک جتہ بھی لکھا ہوا ہے شیخ مدینہ کے شیخ صاحب نے اگر یہ بات فرمائی ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے ماننا پڑے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو لکھی ہوئی ہے یا تو یہ لکھنے والے نے دربر کی ہے یا تو یہ شیخ صاحب پڑھ پڑھ رہے ہیں ایڈونو کی یہ شیخ صاحب کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وسیع نامے کو پر کر اس کی نکل میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچائے گا قیامت کی دن ان کی رحمت شفاعت کرے گی اور ان کے خاندانوں کو خدا جنت کی راہ دکھائے گا جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ان کی رحمت سے محروم رہے گا یعنی کہ جو یہ میسیج کسی کو سید نہیں کرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہوگی چاہے وہ اس دنیا میں جتنا بھی اچھا ہو جتنا بھی بڑا نمازی ہو what is this آپ جانتے ہیں کہ ورسط چلانے والے زیادہ تر پندرہ سے پینتیس سال کے ہی رو ہیں یعنی ہم انہیں جوان کہہ سکتے ہیں ہماری یوت کا یہ حال ہے کہ روز سینکرو اس طرح کی میسیجز بیج رہے ہیں کہ آگے سینڈ کرو جو نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی اللہ تعالیٰ اس میں جو میں نے کہا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے تو میسیجز سینڈ کرنے سے جنت مل جائے یہ ایک جہلیت ہے آپ سب کو ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے عمالوں سے جنت ملے گی نا عمالوں سے جنت ملے گی انسانوں کے ساتھ جو آپ کی تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر جنت ملے گی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے پر آپ کو جنت دے سکتے ہیں لیکن یہ سوچنا کہ اگر میں میسیج سینڈ کر دوں گا مجھے جنت مل جائے گی یہ جہلیت ہے سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں اس جہلیت ہے تو اس طرح کے میسیجز سینڈ نہ کریں ٹھیک ہے تھوڑی در پہلے بھی مجھے ایک میسیج رسیب ہوا تھا کہ جلدی جلدی اس میسیج کو رسیب کریں سینڈ کریں تاثبندوں کو سینڈ کریں گے آپ سلام کی شفات آپ کو ملے گی یہ ایک آفتھینٹک نیوز نہیں ہے یہ علماء بھی اس کی تردید نہیں کرتے تو آئی ہوب کہ آپ کو میری بات سماج آئے چکی ہوگی تھینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے رمضان بیرو سے رکھئے خوش رہیے سلام علیکم